پہلے وہ آٹھ دس ہتے وہ اسٹنجہ پہ گفتگو فرماتے تھے پھر ڈیر دوہ مہینہ بزو پہ گفتگو فرماتے تھے چار پانچ مہینے جب یوں گزر جاتے تھی کتاب و تحارہ ختم ہو جاتی تھی تو پھر نائسرے سے اسٹنجہ سے شروع ہو جاتے تھے وہ اور مجید تو وہاں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے ملوکیت ہے تو میں نے مولی صاحب سے کہا میں نے کہا مولی صاحب کبھی گزر خانے سے باہر بھی آ جاؤ وہ سارا دین کو کسر خانے کے اندر ہی بند کر دیا ہے تم نے تو اقامت اسلاح صرف اسٹنجی اور بزو کا نام نہیں ہے نماز کو اپنے دل میں قائم کرنے کا نام ہے اس بات کا نام ہے کہ نماز ہماری شخصیتوں میں ہمارے اخلاق میں ہماری گفتگو میں ہمارے عمل میں ہمارے معاملات میں ہماری ڈیلنگز میں نماز پرولی شخصیت میں جڑے پکڑ چکی ہو اس کا ہماری اخلاق پہ ہمارے کردار پہ ہمارے معاملات پہ ڈیلنگز پہ تجارت پہ ہر شخص کو پتا ہو کہ اس کو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک گھنڈے والی کار روز مزدگر سے دفتر تو جا رہی ہے اور مسجد میں آنے کا کبھی اتفاق ہی نہ ہو اس کو اقامت سلاف اس نظام کا نام ہے کہ اس کے دروازے پہ جا کے ایک ادارہ مسجد کمیٹی ہو یا کوئی انتظامی ادارہ ہو جا کے دستخد دے کہ بھائی صاحب روزانت دفتر تو جاتے ہوئے نظر آتے ہو لیکن صبح کی نماز میں مسجد سے غائب ہوتے ہو کیا تقریف ہے تمہیں اگر کوئی شریع عجر رکھتا ہے بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے پوچھا جائے کہ تم بیمار ہو لگتا ہے تم مسجد میں نہیں آ رہے مسافر ہے ٹھیک ہے نہ آئے باقی لوگوں کو آنا پڑے گا یہ کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں ہے کہ جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے جی نہیں چاہتے تو مسجد نہیں جاتے آج بکنک مناتے ہیں آج بسند مناتے ہیں آج جمعہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یہ ایک دسپلن ہے اس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اقامت سلاح اس نظام کا نام ہے جس کے تحت ہر ایک کو نماز پڑھنا لازمی ہے جو نہیں پڑھے گا اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی اس کو سزا بھگت نہیں پڑے گی ایک مسلمان عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ایک مسلمان باپ کی وراثت لینے کے لیے تیار یہ تو حق ہے جی ہمارے جی مسلمان ہے نا جی یہ مسلمان توشیدہ سے شادی تو کر لیں گے وراثت بھی لے لیں گے لاکھوں روپے مسلمان ہیں حقوق سارے لے لیں گے فرائض کے وقت آئے گا تو جی نہیں چاہ رہا ہے یہ آج موڑ نہیں ہے اقامتِ صلاح اس موڑ کو ختم کرنے کا نام ہے وہ ایک نظام ہے ایک ڈسپلن ہے اور اس نظام کے ساتھ ساتھ دین کو قائم کرنے کا نام ہے عزیزانِ گرانی میں وہ باتیں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کے کہنے کا رواج باقی نہیں رہا ہم اور باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں بہت لچے دار تقریریں ایران توران کی باتیں فضائل کی باتیں فلاں کی فضیلتی ہے اور فلاں کی فضیلتی ہے فلاں کی فضیلتی ہے اپنا خانہ قراب ہو گیا اپنے مسائل سے بلکل چشم پھوشی ہے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسْلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اپنے اپنے رسولوں کو بھیجا کھلی کھلی نشانی ہے لے کے وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابُ ہم نے ان کے ساتھ سر کتاب بھیج دی وَالْمِيزَانِ اور ترازو بھیج دیا لِعَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے لوہا اتار دیا یہ بحث شدید جس میں بڑی دہشت ہے در ہے کہ جو شخص اپنے جی سے اپنے موڈ سے قرآن پر